اسلام علیکم ولکم ٹو این ایڈر وینڈ ویڈا غور بتاؤ تو کیسے ہاں پر اللہ پاک سے دائے کب سب لوگ ہمیشہ خراف کرتے ہیں اچھا جی رمضان کے لئے کچھ سبزیاں لگائی ہیں کھیتوں میں اور وہ میں آپ کو آج وزٹ کرواتا ہوں تو جو لوگ بھی میرے چینل پر نیوپی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں لائک کریں رمضان مبارک سٹارٹ ان سے پہلے اوریڈی اتنی زیادہ مہنگائی تھی جیسے مہاں مبارک سٹارٹ ہوئے مہنگائی اور زیادہ بڑھ گئی ہے تو سو آج میں آیا ہوں کھیتوں میں اور میرا یہ چیلنج ہے کہ سو روپے میں ہم نے زیادہ سے زیادہ سبزی خریدنی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا خرید پاتے ہیں سو روپے میں افطاری کے لیے زیادہ سے زیادہ سبزی یہاں پہ جی ہمیں دیکھنے کو ملے گا پودینہ پودینہ کٹا جا رہا ہے تازہ پودینہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اچھا جی کٹنے کے بعد اس طرح سے اس کے اوپر دھاگہ لپیٹا جائے گا اور دھاگہ لپیٹنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی یہاں کیا ہوتا ہے یہ جی اس طرح سے پھینک دیا جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے کتنی زیادہ جو ہے نا وہ ڈھیڑ لگ گیا ہے اور ما شاء اللہ سے تازہ پودینہ چٹنی کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو بات یہ لگ ہے اس کے ساتھ اچھا ایک اور چیز ہے کہ ہنڈرڈ چیلنج کے ساتھ میں آپ کو سارا کھیت جو ایکسپلور بھی کروں گا یہاں پہ لگا ہوا کیا ہے یہ جو سارا کھیت دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جی زبردست قسم کا پودینہ لگا ہوئے دیکھیں ما شاء اللہ میں خشبو سونگ رہا ہوں اتنی خوبصورت خشبو آ رہی کہ بیان سے باہر ہے یہاں پہ جی ہمیں چکندر دیکھنے کو ملے گا ایک چکندر میں نے لے لیا ہے اور دو گھٹیاں میں نے پودینے کیلئے ایک چکندر لیا ایک امی جان کے ہاتھ میں اور آئیے میں اب آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ساری جو فصل ہے یہ چکندر کی فصل لگی ہے یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ سے یہ لائن چکندر یہ بھی لائن چکندر کی ہے یہ اس طرح سے کچھ اس کے بوٹے لگے ہوتے ہیں جی پیچ میں تھوڑا سا گیپ ہے یہ بھی سارا کا سارا چکندر ہے ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے جی یہ چکندر یہ جی ایک ہمیں مل گئے سالاتی گھٹی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کا سارا جو ہے یہ سالات لگا ہوا ہے اور یہ آپ لوگ کو دکھاتا ہوں جی ابھی یہ آلموس تقیباً چار پانچ ان میں سارا ختم ہو جائے گا پھر یہ یہاں پہ نیا سالات لگے گا یہ بھائی جو ہے بیٹھے ہوئے ابھی اس کو آج وہ کہہ رہے کہ اس کو فنش کر دینا اور یہ اس کے ساتھ پھر جو ہے تھوڑا سا یہ پالک لگی ہے ابھی پالک پوری طرح سے تیار نہیں ہوئی لیکن یہ یہ چکندر کی ایک اور انہوں نے فصل لگے یہ جی آہ تھوم لگا ہوا اللہ حسن ابھی یہ پراپر تیار نہیں ہوا یہاں پہ جی آپ کو ملے گی دیکھنے کو پالک یہ بھی پالک کا کھیت ہے اور یہ جی زبردس قسم کی ماشاء اللہ سے پالک لگی یہ بھی پالک ہے اور یہ میں آگے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں کیا کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے اچھا یہ پودینہ پھر سے آگیا ہے ماشاء اللہ سے اچھا جی یہ جی دھنیا لگا ہوا تازہ دھنیا اور ایک گھٹی ہمیں چاہیے جی دھنیا کی یہ دیکھیں جی بلکل فریش دھنیا ہے اور یہ ساری چیزیں جب چٹنی کے لیے تیار ہوں گی چٹنی میں ڈلیں گی تو ان سب چیزوں سے جب چٹنی تیار ہوگی نا تو مزہ آ جائے گا اچھا جی اب میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں پالک یہاں پہ میں نے اس کو پیچھے سے آواز دی تھی تو اس نے پانچ چھے گھٹیاں کاٹ کر رکھ دی میں نے کہا بھائی ہمیں تو سو روپے میں چیزیں چاہیے ہیں کہتا ہے بھائی سو میں کیا ملے گا میں نے کہا جو بھی ملے گا ہمیں دو بھائی یہ پالک ہے ماشاء اللہ سے ساری کی ساری پیچھے جو آپ نے دیکھیں وہ تیار نہیں تھی یہ تیار ہو چکی ہے پالک آگے میں آپ لوگ کو دیکھیں اچھا یہ جی سرسو کا ساگ ابھی ابھی انہوں نے لگایا ہے سارا کا سارا وہ چھوٹا ہے یہ جی مولی ہے مولی کا سیزن اور روڈی ختم ہو چکا ہے پنجاب میں جی یہ اس کو برسین کہا جاتا ہے اور یہ گائے بہن سے کھاتے ہیں لیکن یہاں پہ انسان کھاتے ہیں مطلب وہ بڑے شوق سے اس کی سبزی بناتے ہیں اور چٹ پٹ کر کے کھا جاتے ہیں کیا بات ہے جی یہ جو آپ اپنے سامنے دیکھنا ہے یہ ماشاءاللہ سے جی تھوم لگا ہوا لیسن بہت بڑی مقدار میں لیسن لگا ہوا ہے اور یہ جی ون کی قسم نہیں ہے جی یہ دیسی لیسن لگا ہوا یہ بھی میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں اس سے آگے جو ہے وہ پھر آگے سرسو کا ساگ لگا ہوا ہے اچھا جی پھر پودینہ آگے ہے پودینہ بہت انہوں نے لگایا ہے ماشاءاللہ اچھا پودینے کے ساتھ وہ سرسو کا ساگ اور پالک مکس کر کے انہوں نے لگائی ہے جی مکس سرسو کا ساگ اور پالک لگائی ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے اچھا جی ابھی پہلے تقریباً ایک مند پہلے یہاں پہ گاجہ اور مولی بھی لگی تھی لیکن گاجہ اور مولی خاص لوگ اتنا پسند نہیں کرتے اور یہاں پہ جتنی بھی چیزیں لگیں یہ مطلب کھیتوں میں سے منڈی بھی جاتی ہیں اور یہاں پہ آکر بھی لوگ جائے نا اب تازہ جو ہے رمضان کے لے کر بھی جاتے ہیں تو یہ بڑے زبردست ہے الحمدللہ جی ہمارا ہنڈر روپیز کا جو چیلنج ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اچھا چیلنج کے ساتھ میں نے آپ کو پورے کھیت ایکسپلور کروائے ہیں کہ اس میں کیا کیا لگا ہوا ہے جی افطاری کے لیے یہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت منظر ہے کیا خوبصورت سبز اچھا جی ہنڈر روپیز میں جو سبزی خریدی ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں آپ لوگ کو یہاں نہیں بتا سکتا ہے یہاں نیچے رکھوں گا تو بہت زیادہ کیچڑ ہے گھر جا کے بتاؤں گا کہ ہنڈر روپیز میں ہم نے کیا کیا خرید ہے ماشاءاللہ یہ جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی ریڈ شلجم سرک شلجم اور یہ ابھی ماشاءاللہ سے انہوں نے ایک جگہ پہ لگایا ہو تھا اب اس کو پروپر جو ہے بڑے کھیت میں جا کے لگائیں گے جب یہ تیار ہوگا تو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اور یہ کچھ لگا ہوا بھی ہے اور یہ اچھا اس سائٹ پہ جو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی سرسو کا ساگ ماشاءاللہ سے اور یہ سارا کا سارا جو ہے پیاز لگا ہوا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھنک کے ساتھ پیاز یہ کیا کمبینیشن انہوں نے کروایا اچھا جی تو ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں اور یہ جی سو رپے میں ہم نے ایک عدد لیا ہے یہ سالات کی گھٹھی سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ جی دھنیا ہمارا سارا وہ بکھر چک ہے ابھی میں سمیٹ کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم نے دھنیا کتنا خرید دیا کافی دھنیا اس نے دے دیا ہے اگر آپ یہی مارکیٹ میں جائیں تو پچاس آٹھ پیسے کم نہیں دیتے اچھا جی اس کے ساتھ ہم لوگوں نے دو گھٹھی ہیں اس نے ہمیں دیئے ہیں پودینے کی ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ جی ایک یہ جی پالک آگی ہے اور ایک اور پالک دو گھٹھی ہیں جی پالک کی ہمیں ملی ہیں اور دو اس نے ہمیں دیئے ہیں جی چکندر ماشاءاللہ سے یہ جی ہنڈر روپیس میں اس نے ہمیں سبزی دی کیا بات ہے جی سو آج کے ویلوگ میں آپ کا میرا سفر بس یہی تک تھا انشاءاللہ نیکچ لوگ میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بعد اگر آپ ایسی سبزیوں اور پھلوں کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں بہتی زبردست قسم کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کے ملیں گی اللہ حافظ اللہ نگے بعد میری ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں کافی کچھ ہے اوپر نیچے جو میں نے یہاں سے خریدا ہے اللہ حافظ